موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر ایم فاروقی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہم ایم کے شرازی کی دعوت پر بحلولپور میں بیٹھک سے جانے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ چلیئے اس کے علاوہ ہم آج ماضی کے ایک مشہور حکمران ملک جسرت کھوکھر کی آخری آرامگاہ پر بھی چلیں گے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کا یہ علاقہ تھا اور یہ روڈ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جموک جانے کا ایک واحد راستہ ہے یہ گجراس سٹی سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور اس علاقے کی طرف ہم آئے ہیں اور یہاں جب ہم ملک جسرت کی آرامگاہ پر چلیں گے وہ اس کا مقبرہ دریافت ہوا تو وہاں سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور جمو شہر موجود ہے تو چلیئے میرے ساتھ آج آپ کو میں بیٹھک سے جانے کے ساتھ اس علاقے کی سہر بھی کراؤں گا جی ناظرین اس وقت میں بہلولپور میں موجود ہوں اور میرے اکم میں دریائے چناب ہے اور ہم اس کے کنارے پار ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہلولپور گاؤں جو ہے یہاں کے لوگوں نے بیٹھک کا اتمام کیا ہے اور ہم آج اس پورے علاقے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اس کی بڑی ایک ریچ ہسٹری ہے اور آئے سے پہلے یہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں کہہ لیں کہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کی صورت میں موجود نہ تھا تو ایمکے شرازی صاحب کی دعوت پر ہم یہاں آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے باقی دیگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے تو خدا کے ببرکت نام سے ہم نے آغاز کیا اس محفل کا تو ہمارے ساتھ ایک بحلولپور کے نات خان بھی موجود ہے تو ہم ان سے نات رسول مقبول کے دو اشعار سنتے ہیں اور پھر اپنی بیٹھک کو آگے ہم بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ہاور محمود صاحب ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ناشریف کے دو اشعار پیش کریں گے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جنوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور چاد سورج بھی ان کے قدموں میں اور چاد سورج بھی ان کے قدموں میں روزیں آتے تھے روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور آگئے قبر میں بھی چھڑوانے آگئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے ناظرین اب ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ایمکے شرازی صاحب محمد حان شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوان شاعر ہیں محقق ہیں تاریخ دان ہیں تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس علاقے کا نام کیسے پڑا اس کی کیا تاریخ ہے اور ہسٹری کے مطلق کن کن چیزوں سے انہوں نے آگے استفادہ کیا وہ ساری چیزیں کوٹ کریں گے اور ہم اس ڈاکومنٹ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش ہوگی کہ وہ جتنا پیوری فائی ہو وہ آپ کے سامنے پیش کریں جی شراز صاحب یہ شارہ کے طور پر ہمارا ایریا استعمال ہوتا ہے جسے کوری بلول پر کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا پہلا جو نام ہے وہ ماری ہے اور ماری جو ہے یہ سنسرک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بلند جگہ کے پہاڑی کے اور یہ ایریا جہاں ماری کھوکران جسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر اور جہاں جسد کھوکر کی قبر ہے یہاں تاکہ یہ ایریا کبھی ہم بار ہوا کرتا تھا آج سے چھے سو سال پہلے تو وقت کی تبدیلی کے ساتھ جس طرح وہ بارشیں ہوتی ہیں دریا کا پانی دریا میں پانی بیٹا ہے ہمارے نے یہ جو بلند جگہ آتی سارا پانی یہ دریا کی طرف بہنے کی وجہ سے یہاں پہ پاڑیاں بن گئی ہیں تو سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ شرفالدین جزدی صاحب ہیں جو کہ امیر تعمور کے ایک شاہی ترہیدان تھے ان کا تعلق ایران سے تھا تو وہ اپنی کتاب زفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ دریا چناب سے یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جس سے انیس کلومیٹر مغرب کی جانب اور جمعو سے پینتیس کلومیٹر جہاں پہ ایک علاقے کا ذکر کرتے ہیں جسے وہ تکھر کہتے ہیں تو وہ جو تکھر کا اپنا انہوں نے نام لکھا ہے وہ میرے خیال میں آج سگر بشکر ہے تو سگر بشکر کے رہنے والے تھے ایک شیحہ کھوکر صاحب تو وہ شرفالدین یزدی صاحب اپنی کتاب میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ تیرہ سو پہنٹالی یا پچاس کے لگ بگ وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا تو وہ اپنے قبیلے کو وہاں سے لے کر یہ ماری کے مقام پہ آگئے جدر آج جسرت کھوکر کی قبر ہے اس کا محل بنا ہوا ہے وہ آپ کو ہم بعد میں دکھائیں گے وہاں وہ اپنے قبیلے کو لے کر در آگئے یعنی اس علاقے کی تاریخ چھے سو سال پرانی ہے ہاں چھے سو سال پرانی تاریخ ہے اور اس کو آباد کس نے کیا یا کیا یہ جسرت کھوکر کا یہ سارا علاقہ تھا جی جی شیحہ کھوکر کا علاقہ تھا شیحہ کھوکر اپنی فیملی کو لے کر در آیا تو اس کا تنازہ زیادہ تر جمہو کے ساتھ تھا جمہو کے جو راجہ تھے بیم روی راجہ صاحب بیم روی راجہ تھے اور اس کے بعد دوسرے ریاستی راجے تھے لیکن ان کا تعلق اس لیے ان کے ساتھ بگڑا کہ وہ راجہ صاحب چاہتے تھے کہ یہ جو آزاد قبیلے ہیں یہ کھوکر قبیلے آزاد ہوا کرتے تھے وہ چاہتے یہ تو ہماری فوج میں شامل ہو جائیں یا ہمارے جزیہ وغیرہ ہمیں یہ دیتے رہیں تو یہ پھر ٹھیک ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں سے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں جمہو جو ہے یہ تیس پینتیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور یہ یہاں جو آباد لوگ ہیں کیوں شرح صاحب اگر میں غلط نہ ہو تو زیادہ تار ادھر سے ہجرت کر کے ادھر مقیم ہے آج کل تو آیا جسرت کھوکر ہے اس کا پورا ہاندان ادھر آباد ہے یہ جتنے سارے گاؤں آج ہیں یہ ایک علاقہ ہوا کرتا تھا نہیں پہلے تو واقعی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک علاقہ تھا ہم لوگ بھی وہیں جمہو سے ہجرتکار کے ادھر آئے ہیں دل ہم ہجرتکار کے آئے تھے گاڑیوں وغیرہ تو تھی نہیں اور یہاں کے لوگ محضب لوگ جو تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے تھانہ کچاری کے ساتھ تعلق تھا یا جن کا اپنے زمینوں کے ساتھ تعلق تھا وہ لوگ یہاں سے وہ تاریخ پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے لیکن وہ اس وقت میں تو یہ تھانہ کے تاریخیں وہ شاہی تاریخیں لکھی جاتی تھی تاریخ درباری ہوتے تھے تو یہ لوگوں کے اورلی تاریخ چلتی تھی ان کا ہانڈان موجود ہے یہاں پہ بہت تھوڑا سا ہانڈان ہے لیکن وہ زبانی کلامی جو اورلی تاریخ ہے اس سے واقف ہیں وہ پڑی لکھی دستاویزادی تاریخ سے وہ بہت کم واقف ہیں تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی ڈوگرہ زبان بولتے تھے ان کا مرکز وہ جمعو تھا تو شیحہ کھوکر کا تنازع یہ تھا اس کے ساتھ کہ راجہ بیم روئے کہتے تھے کہ یہاں میری فوج میں شامل ہو جاؤ یا مجھے جزیہ دیتے رہو تو ان کو ہاں وہ خود مختار لوگ تھے تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں یہ کر سکتے تو انہوں نے ان کے ساتھ ٹکر لے لی ٹکر لے لی وہ جنگ ایک دفعہ جیتے پھر ہارے لیکن وہ شیحہ کھوکر صاحب بڑے دانشور بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ آئے روز ہوتی ہے لیکن یہ مستقل جنگ نہیں ہے یہ آئے روز کبھی ان کی جیت ہو دیا کبھی ہماری جیت ہو دیا تو اس نے شیحہ کھوکر صاحب نے پھر یہ کیا کہ سوچا کہ لہور پہ کیوں نہ حملہ کیا جائے تو لہور پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا لہور پہ حملہ کرنا سے مراج یہ تھا کہ گلگیت بزرستان جمعو کشمیر حیبر پختونخواہ پھر ہم آچل پردیش یہ سارا ایریا اس کے تسلط میں آتا تھا اگر لہور پہ حملہ کرنا تھا اگر جس نے دلی پہ حملہ کرنا ہے تو یہ سمجھے کہ اس نے آدھا برے سگیر فتح کرنا ہے تو اس لئے وہ شیحہ کھوکر نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں لہور پہ حملہ کروں یہ تیرہ سو تو بانوے یا ترانوے کی بات ہے جب شیحہ کھوکر نے پہلا حملہ لہور پہ کیا یہاں پہ تغلق ہانڈان آباد تھا تغلق ہانڈان کا یہاں پہ ایک صوبے دار تھا تو اس کو شکست دی شیحہ کھوکر نے اور وہاں پہ لہور پہ قبضہ کر لیا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ تیرہ سو چورانوے میں چورانوے یا پچانوے میں امیر تیمور آیا ہے وہ ازباکستان سے وہ جنوبی پنجاب کے راستے سے آیا سیدھا دلی پہ اس نے اٹیک کر دیا وہاں پہ آگے انہیں قتل و گارد کی وہاں کی حکومت کو ہٹا دیا جو تغلق ہانڈان کی حکومت تھی تو اس نے جائزہ لیا کہ یہاں پہ جو ہے لہور پہ کون قابض ہے تو پتا چلا کہ شیحہ کھوکھر جسر کھوکھر کا والد ہے وہ یہاں پہ قابض ہے تو اس نے پتا کروایا کہ وہ کہاں کہ رہنے والا ہے تو اس نے کیا کیا کہ سیدھا وہ جمعہ آئے اس راستے نہیں آئے وہ دلی سے سیدھا امیر تیمور ہے امیر انشاعت امیر تیمور نے پھر ہم سے قبضہ لے لیا نہیں اس طرح قبضہ نہیں لیا اس نے پہلے ہی اس کے گھر فتح کیے پھر اس نے جو اپنا ماری کا جو مقام بتا رہے یہاں پہ اس نے پسلے گھر فتح کی پھر اس کے بعد اس نے لہور کی طرف حجرت کی وہاں جا گئے اس نے سب سے پہلے نصرت کھوکھر سے ٹکر لی جو شیحہ کھوکھر کا بھائی تھا وہ جسرت کھوکھر کا وہ چچا تھا اس کے ساتھ ٹکر لی اور دو زارفوج کے ساتھ وہ شکست کھانے کے بعد نصرت کھوکھر شہید ہو گئے اور اس کے بعد شیحہ کھوکھر سے اس نے ٹکر لی تو شیحہ کھوکھر اور جسرت کھوکھر دونوں کو گرفتار کر لیا کچھ تریخدانوں کا یہ کہنا ہے ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے جس طرح کہا ہے اس نے کہا کہ شیحہ کھوکھر کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گی تھی اور جسرت کھوکھر کو اس نے گرفتار کر کے تو وہ سمرکند لے گیا تھا تو کچھ تریخدانوں کا یہ کہنا ہے جو فارسی تریخدان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شرف الدین جزدی صاحب وہ کہتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے وہ سمرکند لے گیا تھا تو اتفاق سے ان دنوں میں جو ترک اسمانی خلیفہ تھے بازجدی جلدرم چوتھے خلیفہ تھے انشاءت ہی ہاں جی ان کو گرفتار بھی کیا انہوں نے تو ان کو اس کو قیادمہ رکھا تو وہ ڈیٹھ دو سال بعد بازجدی جلدرم صاحب تو اپنے مارے گے لیکن جسرت کھوکر و شیہا کھوکر وہاں سے باغ کر واپس اچھا شرح صاحب جسرت کھوکر کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد یہاں کوئی نمائی نام ہے اس علاقے کا اس کی عباد کاری میں جس کا حراغ نام آتا ہو دیکھیں ان کا خاندہ اگر میں یہ کہوں کہ جسرت کھوکر نے ایک شادی نہیں کی اس نے چار سے پانچ شادیاں کی ہیں تو وہ ہر کھوکر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ جسرت کھوکر صاحب کی ہم اولاد ہیں اچھا یہ جو علاقہ ہے یہ جو رستہ ہے جو شہرہ ہے کیا یہ اکبر بہتشاہ بھی استعمال کیا کرتا ہے نہیں یہ یہ شہرہ سوری نے بھی استعمال کیا راستہ یہ تو اس کے جہانگیری میں بھی کوٹ کیا ہے اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے جب اکبر بادشاہ نے در گجرات میں ہمام تمہیں کروایا نا اپنا جو بڑا مشہور فیمس ہمام ہے اکبر بادشاہ کا اس نے آئین اکبری میں اس کا ذکر کیا ابو الفضل کے لکھی ہوئی آئین اکبری ہے اس میں یہ ذکر کیا اس نے کہ اس کی تعمیر کے لیے بھی یہ راستہ استعمال کیا ہے جب نور جانگی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی اس نے یہ راستہ استعمال کیا ہے یہاں پہ نادر شاہ بھی نے بھی یہ راستہ استعمال کیا ہے احمد شاہ بدالی نے یہ راستہ استعمال کیا ہے تو یعنی کہ یہ راستہ اس لیے اہم تھا کہ ایک طرف شالکور تھا ایک طرف جمہو تھا اور ایک طرف لہور تھا اس لیے یہ راستہ بڑا اہم تھا یہ راستہ استعمال کرتے آئے ہیں بڑے بڑے جتنے بھی جنگ جو یہاں پہ گزرے ہیں تو میں کوری بلول پر کا تھوڑا سا وزاعت کرنا چاہوں گا کہ کوری بلول پر آخر یہ نام کیسے پڑا پریتم سنگ جی ہے کہ ڈلی کے رہنے والے ہیں تقریبا تھوڑے عرصہ پہلے میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بلول کا رہنے والا ہوں کوری بلول کا تو میں نے پوچھا یہ کوری بلول آپ کس طرح بتائیں گے کہ یہ نام کس طرح پڑا انہوں نے کہا کہ ہماری ادھر چھے سے سات نسلیں رہ کے گئی ہیں تو میری اس وقت چھے سی سال عمر ہے وہ بتا رہے تھے پریتم سنگ صاحب جو بڑے یہ کہتے تھے کہ کوری کا مطلب ہوتا ہے کوئی زرخیز جگہ کوئی آباد جگہ کوری کا مطلب یہ ہے اور بلول کو جو نسبت دیا وہ بلول لو دی سے دیا انہوں نے انہوں نے کہا یہاں پہ ان کی فوجوں نے یہ پہلی دفعہ نام استعمال کیا کوری بلول تو وہاں سے پھر یہ مغل دور میں کوری بلول کے نام سے یہ جانا ہے وہ بلول پور نہیں کہتا وہ کوری بلول ہی کہتے ہیں جی ناظرین جیسے شراج صاحب نے بتایا کہ یہ جسرت کھوکھر جو ہے اس کے والد نے یہ علاقہ عباد کیا تھا اور اس کی مزید اہمیت بھی بتائی کہ یہ شہرہ جو ہے وہ مختلف جو بادشاہ گزرے ہیں اہد دربار میں یہ شہرہ استعمال ہوتی رہی ہے اور گجرات جب پڑا ہوا تو گجرات سے پھر یہ رستہ استعمال کر کے جمہوں کی طرف جایا جاتا تھا ابھی میرے ساتھ موجود ہیں چودری امجد صاحب سیاسی ورکر ہیں سیاسی رہنما ہیں تو ان سے ہم مزید پوچھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک میں نے سنایا کلا بھی ہے جی امجد صاحب اس حوالے سے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشل بات یہ ہے کہ یہ جو کوری یا بحلولپور ہے بحلولپور کے بارے میں کہتے ہیں کہ گاؤں کا پہلے نام جو ہے وہ گڑی تھا گڑی یہاں سے جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کوری اور بحلولپور کے سنٹر میں ایک دربار بھی ہے وہاں پہ تو جب بحلول لودی آیا تو بحلول لودی نے بھی ظاہر ہے اس کی جو موومنٹ تھی جو آیا تو وہ اسی سائٹ سے کیپی کے سائٹ سے ٹھیک ہے پھر وہ پینڈی اسلامباد سے ہوتے ہوئے سائٹ پہ آئے ہیں تو چونکہ ایک گزرگاہ تھی تو وہ جب یہاں پہ آئے تو تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان کو یہاں پہ دو تین مہینے سٹیک کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ برساد کا مہینہ تھا اور برساد میں اس کو جو ہے وہ کراس نہیں کیا جا سکتا تھا دریہ چناب کو تو اس وجہ سے جب جو ہے نا وہ فوجوں نے یہاں پہ سٹیک کیا تو بحلول لودی کی نسبت سے اس کا نام جو وہ بحلولپور پڑ گیا پھر اس کے بعد جہاں تا کا اپنے کلے کی بات کی ہے تو اگر ہم جو ہے وہ تزک بابری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں وہ بابر کی اپنی میموائز میں لکھتا ہے کہ جب میں جہلم سے نکلا ہوں تو میرا جو اگلا پڑا ہوا ہے وہ بحلولپور تھا کہتا ہے بحلولپور میں میں نے تین دن سٹیک کیا ہے کشتی کی سیر کیا ہے چونکہ یہ پتن تھا ایک پرکزی جگہ تھی تو یہاں سے آگے کراس کر کے تو پھر جمعو والی سائٹ پہ یا آگے دیلی والی سائٹ پہ جو جانا ہوتا تھا تو یہ جو ہے نا وہ رستہ استعمال ہوتا تھا تو کہتا ہے یہاں سے میں تین دن رہا ہوں دریاء کو کراس کیا کراس کر کے سیالکوٹ گیا سیالکوٹ سے آگے پسرور تو کہتا ہے جب میں پسرور پہنچا ہوں تو میموائز میں لکھتا ہے اپنی یاداشتوں میں کہ میں نے پسرور کے لوگوں کی جو حالت دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں انہیں بیلولپور کے قلعے میں عباد کروں تو اٹمین جب وہ جو ہے اس کے جو تاریخ دان وہ تاریخ لکھ رہے ہیں تو اس وقت بیلولپور میں کوئی قلعہ بھی تھا اور اس کے اثار اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے یہ جو نانک شاہی اینٹ ہوتی تھی جس کو وہ جو چھوٹی اینٹ تھی تو اس کے جو ہے نا ہمارے یہ پہاڑی کے اوپر جو ہے نا جو ہے جس کو ہم ٹکیاں وغیرہ کہتے ہیں تو ان ٹکیوں پہ جو ہے نا وہ جو پرانے گھر تھے تو وہ اس طرح کے بنے ہوئے تھے تو اس سے جو ہے نا وہ اثار نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قلعہ تھا جو ہے نا اس دور میں جس کا بابر نے تذکرہ کیا ہے تو یہ قلعہ کی جو ہے نا وہ ساری بات تو ہے ابھی بھی ہے کوئی کچھ پرانی لیکن چونکہ جس بندے کے وہ مکان لٹ ہوا تو پھر آج کے مناسبت سے ظاہر ہے اس نے اس پہ پلستر وغیرہ کر دیا تو وہ دیواریں ابھی اس طرح سے جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گجرات جو ہے یہ شہیدوں کی سرزمین بھی ہے اور گجرات کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں سے فوج کے اندر لوگ ناغے ہوں اور بڑے بڑے احدوں پر فائز رہے ہیں اور ایسے ہی گجرات کو تین نشانِ حیدر بھی حاصل کرنے کا عزاز حاصل ہے تو یہاں ابھی میرے ساتھ جو ہے شمس الدین صاحب موجود ہیں یہ پاکستانی ایر فوس کے ریٹائرڈ افیسر ہیں ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہاں جو ہے فوج میں جانے کا کیا رو جانے اور یہ اپنی ایک ادھر اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اپنی حدمات انہیں دیئیں جی شمس صاحب آپ بتائیے یہاں کیا صورتحال ہے اسکری حوالے سے اس پینتیس چالیس ہزار کے علاقے کا یہ جو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اس کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ نے درست فرمایا کہ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے تو کافی زیادہ لوگ ابھی بھی فورسز میں سرب کر رہے ہیں اور میں ابھی پاکستان اے فورسز چھی ورنٹا فیسر اٹیڈ ہوں ابھی تو میں نے جو اوورال اس جو آپ نے آکے سرڈی کیا ہے اپنے اس علاقے کو کہ ہر جو بھی بچہ بیدا ہوتا ہے ہر بچے کا جانے کی شوک ہے فورسز میں جانے کا یہ کوئی قدرتی بات ہے کہ بہت ہی جو شیلے لوگ ہیں ہمارے اس گجرات کے تو ابھی میں نے ادھر ایک فورسز اکیڈوی بنائی ہے تو مجھے اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کا فون آتا ہے کہ سر میں نے اکیڈمی جائن کرنی ہے میں آپ فورسز میں جانا جاتا ہوں تو الحمدللہ اس لحاظ سے یہ کافی زیادہ جو شیلے لوگ ادھر پائی جاتے ہیں تو باقی ہمارے جتنے بھی ادھر گاؤں ہیں ہر گاؤں سے تقریباً کافی جو میں کرتا ہوں کام از کام دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ فورسز میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس کے علاوہ میرے خاندان کے لوگ ہیں کافی انہوں نے بھی فورسز میں خدمات سر انجام دی ہیں میرے والد صاحب ہیں انہوں نے سکسٹی فائیو کی سیونٹی فائیو کی بار لڑی ہے اور ابھی بھی انہوں نے ماشاءاللہ جذبہ پایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع ملے تو ابھی بھی مجھے گن چلانا آتی ہے میں ابھی بھی مواز پر جانے کو تیار ہوں تو باقی الحمدللہ یہ ایک میرے دوسری یونیک بات یہ ہے کہ میں نے یہ در فورسز اکیڈمی بنائی ہے فورسز کی تیاری کراتا ہوں ائر فورس آرمی نیوی وغیرہ کی اور ایک ایسی پروگرام کے حوالے سے میں ایک انہوں سمنٹ کرنا جاتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں جناب جو فورسز میں جانا جاتے ہیں اور جو غریب گروب ہیں جو فورسز بگرہ اٹینڈی کر سکتے ہیں جو پینڈی کر سکتے تو انشاءاللہ میں ان کو فری جناب تیاری کراؤں گا اور جناب فورسز بگرہ جائن کراؤں گا دوسری انورسمنٹ میری ڈیسیبل لوگوں کے لیے ہے کہ ہر فورس میں جناب وہ ڈیسیبل لوگوں کا بھی جناب کوٹا ہے وہ بھی اپروچ کریں جناب میری اکیڈمی میں ہے انشاءاللہ ان کو فری کاموڈیشن بھی میں دوں گا اور فری تیاری بھی کراؤں گا ناظرین کسی بھی علاقے میں جو ویل فیر سوسائیٹیز ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے یہاں بیل اولپور میں بھی نوجوانوں نے ایک اپنی سوسائیٹی بنائی ہے سہارا ویل فیر سوسائیٹی کے نام سے اور وہ یہاں وہ کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہیں وہ خود کر رہے ہیں تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اہد احسان یہ جو ہے سہارا ویل فیر ہے جو سوسائیٹی ہے اس کے جنرل سیکٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں تو ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا جو نوجوان ہیں جو شجذبہ کیا ہے اور وہ کیا ویل فیر کے کام کر رہے ہیں جی اہد آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو جی اسلام علیکم اور یہ جو ہماری سہارا ویل فیر ایگنیزیشن ہے یہ پچھلے چودہ سال سے ہمارے بیل اولپور میں اپنے گاؤں کے جو مسئلے ہیں جو سیاسی کارکن ہیں وہ نہیں حال اس کو کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کے مسئلے جو ہیں سہارا ویل فیر ایگنیزیشن نے حل کی ہیں اور یہاں پہ جو بڑا پروجیکٹ جو گیس کے پائپ اور اس کے علاوہ گلییں جو انہوں نے سہارا ویل فیر ایگنیزیشن کے نوجوانوں نے بنائی ہیں جو اپنے سارے فنڈ سے اور الحمدللہ سہارا ویل فیر ایگنیزیشن اللہ کی زادنی سے موقع دیا تو ہماری ٹین انشاءاللہ آپ کا جو ہے آمدن کا کیا ذریعہ ہے اس سوسائٹی کا جی خود دی الحمدللہ ان کے گاؤں کے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نہیں جو ہمارے میمبر ہیں بس وہی آپ کے کتنے میمبر ہیں ہمارے تو قریباً 43 40 لقے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ چلے یعنی کہ اتنا یہ پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں کے لوگوں کے اندر یہ شعور اور آگاہی موجود ہے اور یہاں مجھے بتائیے کہ جو نوجوان ہیں ان کا پڑھنے کے حوالے سے کیا ٹرینڈ ہے جی الحمدللہ بہت اچھا ہے سب جو ہیں یونیورسٹیز تک جو ہیں اور بہت اچھا جو ہے اور گجرائی انیورسٹی سے استفادہ کر رہا ہے یہ علاقہ بھی کوشش کی کہ یہاں کیا جو ایک پورے جتنے یہ کوئی دس بارہ گاؤں ہیں اور یہ پورا کبھی ایک علاقہ ہوا کرتا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ 35-40 ہزار آبادی ہے یہاں اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے مختصر سے پروگرام میں اس کو سمیٹھیں اور یہاں کے لوگوں میں کا بڑا اچھا نے ویلکم بھی کیا اور لوگوں کی آج بھی روایات ایک کٹھے بیٹھنے کی موجود ہیں اور گاؤں کا کلچر ہے وہ اس کی موت نہیں ہوئی پانی کے قریب علاقے جو ہیں یہ تہذیبیں قدیمی ہیں اور یہاں قدیمی روایات کا ابھی گو کے جدید دور میں بھی اب وہ چیزیں تو نہیں ہیں لیکن آج بھی لوگ یہاں ایک کٹھے بیٹھتے ہیں اور بیٹھک سجاتے ہیں نوجوان بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور بزرگ ہکا گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے بچوں کو ماضی کے ساتھ بھی ان کا ناتا جوڑے رکھتے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی بھی ایسی خاصیت ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے علاقے میں بھی آئیں گے اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجئے